آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں آج ہمارے مہمان ہیں مفتی انور عزیز عثمانی آپ دیوبن کے ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ دارلم دیوبن کے پہلے مفتی عظم حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ کے پڑھ پوتے ہیں مفتی انور عزیز عثمانی کی پرورش ابتداہی سے ایک دینی اور علمی ماحول میں ہوئی آپ نے دس گیارہ سال کی عمر میں حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی اس کے بعد دارلم دیوبن سے سند فضیلت حاصل کی اپنے اس علمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے انٹرنیشنل اسلامی کی انیورسٹی ملیشیا سے اصول فقہ میں ماسٹر کی دیگری حاصل کی اور اب دیوبن کی عظیم دینی درستگاہ دارلم دیوبن وقف کی حجت الاسلام اکیڈمی میں تحقیقی خدمات انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سب سے پہلے ہم آپ کے علمی سفر کی رودات دریافت کرتے ہیں اگر تعلیم کی ابتداء کی بات کریں تو سب سے پہلے میں نے اپنا حفظ قرآن پاک شروع کیا دیوبن میں ایک شیخ علین مسجد کے نام سے ایک مسجد ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا مکتب قائم تھا آج بھی چل رہا ہے لیکن آج اس میں اسادزہ دوسرے ہیں تو اس شیخ علین مسجد میں میں نے اپنا حفظ قرآن کریم شروع کیا اور وہیں سے اس قرآن کریم کی تکمیل کی تقریباً دس یا گیارہ سال کی عمر میں میرا حفظ مکمل ہوا اور پھر اس کے بعد میں نے دارلم دیوبن میں درجہ فارسی پنجم میں داخلہ لیا اور اس کے بعد دورہ حدیث تک کی تعلیم مسلطل دارلم میں ہی میں نے جاری رکھی سن دوہزار بارہ میں دورہ حدیث شریف میرا مکمل ہوا اور اس کے بعد میں نے تکمیل افتاقہ کورس کیا دارلم دیوبن میں اور اس کے بعد قریباً ایک ڈیڑھ سال کے بعد ایک ڈیڑھ سال کی تیاری کے بعد میں نے ملک سے باہر کی کچھ یونیورسٹیوں میں اپلائی کرنا شروع کیا ٹرائی کرنا شروع کیا اور چنانچہ کچھ جگہ میرا نام آیا جیسے مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ منظور ہوا اسی کے ساتھ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ملیشیا میں میرا داخلہ منظور ہوا اور پھر کچھ لوگوں سے اپنے خیرقہ لوگوں سے مشورے کے بعد اور سوچ بیچار کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ مجھے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ملیشیا میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے وہاں پر جانا چاہیے دارلوم دیومن سے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا علمی سفر ایک طویل سفر ہے یقیناً اس میں آپ کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا رہا ہوگا دیکھئے علم کا جو سفر ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اس میں دشواریاں اور پریشانیاں اس کا لازمی جز ہیں جو پیش آتی رہتی ہیں بلکہ یہ تو ہر ایک سفر کا لازمی جز ہوتی ہے پریشانیاں اور دشواریاں تو اسی طرح مجھ کو بھی کچھ مشکلات پیش آئیں لیکن الحمدللہ کوئی بہت بڑی مشکل ایسی پیش نہیں آئے جس کی وجہ سے مجھے کبھی اپنا تعلیمی سفر موقوف کرنا بڑے چھوٹی مشکلات جس کو کہلیں جیسے بعض مرتبہ کچھ معاشی طور پر مشکلات پیش آئیں خاص طور پر جب سے اسلامی یونیورسٹی جانے کے بعد سے کئی مرتبہ معاشی طور پر تھوڑی دشواریاں پیش آئیں پھر اس کے بعد لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے راستہ نکالا مجھے وہاں پر پارٹ ٹائم جاب مل گئی میں پارٹ ٹائم کام کرنے لگا اور پھر وہ پریشانیاں دور ہوئیں لیکن سب سے بڑی مشکل جو چیلنج جو میرے سامنے آیا وہ میری والدہ محترمہ کا وفات کا سانہہ تھا جو میں اسی تعلیمی سفر کے دوران میں پیش آیا اور میرے لئے سب سے مشکل اسی سانہے سے خود کو ابر پانا اور اس کے بعد خود کو دوبارہ سے اس سفر کو جاری رکھنے کے لئے تیار کر پانا یہ میرے لئے سب سے ایک مشکل کام تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کی مدد سے اور اپنے فیملی والوں کی گھر والوں کی سپورٹ سے میں واپس اس راستے پر اپنے علم کے سفر پر میں دوبارہ گامزن ہوا اور میں نے اپنا تعلیمی سفر الحمدللہ ایک مرحلے تک مکمل کر لیا انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی سے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتلائیے وہاں پر میں نے ماجستیر یعنی کہ ماسٹرز میں داخلہ لیا تھا اور میرا ماسٹرز کا انوان تھا ماسٹرز ان اسلامیک ریویل نالیج اور میرا جو اس میں تخصص تھا جو اسپیشلائزیشن تھا وہ تھا فقہ اور اصول الفقہ جس کو انگلیش میں اسلامیک جورسپرودنس یا پرنسپلز آف اسلامیک جورسپرودنس کہتے ہیں تو اس میں میں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ایک چھوٹے سے قضب دیوبن سے نکل کر جب آپ انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی ملیشیا پہنچے تو آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ماحول کا فرق جو ہوتا ہے اس میں شروع شروع میں تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے آدمی خود کو اس ماحول کے مطابق ایڈجس کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن الحمدللہ مجھے اس سلسلے میں کوئی بہت خاص پریشانی کا سامنا نہیں ہوا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی میں اس ماحول سے نکل کر جو دیوبن کے ایک محدود ماحول سے نکل کر ایک انٹرنیشنل ماحول میں میں پہنچا تھا تو وہ ماحول جو تھا یعنی مجھے بہت زیادہ خود کو یعنی اٹریٹ کرنے والا اور بہت آسانی سے اس کو قبول کرنے والا لگا اور کچھ وقت تو لگا چونکہ شروع میں کچھ لینگویج بیریئر بھی تھا زبان کی مشکلات چونکہ وہاں پر جانے کے بعد مجھے جو ہمارا اپنے دوست تھے ساتھی تھے جو اپنے اسادزہ تھے ان کے بیچ میں بات چیت کرنے کے لیے جو ایک میڈیم ہوتا تھا وہ صرف انگلیش ہی عربی ہوتا تھا اور ظاہر چی بات نہیں یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اتنی زیادہ انگلیش اور عربی میں مہارت حاصل نہیں تھی لیکن اس کے بعد جب پریکٹس ہوئی اور ہم نے خود کو اپنے آپ کو فورس کر کے جب بولنے لگے تو الحمدللہ دیرے دیرے وہ بیریئر بھی دور ہو گیا اور پھر آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا دارلوم دیوبن میں دوران تعلیم آپ نے مزید کون کون سے علوم حاصل کیے ویسے تو دارلوم دیوبن کی جو تعلیم ہیں وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے بہت مکمل اور بہت جامع ہے اس میں ایک انسان کی جو جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے وہ تمام یعنی جو ایک دینی علوم ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بقدر ضرورت اس کو دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کچھ چیزوں کو ایک طرح سے جس کو آپ کہا جائے کہ آپ کی شخصیت کو پالش کرنے کے لیے یا اس کو نکھارنے کے لیے کچھ اور چیزوں میں بھی اگر آپ اپنا وقت دیں اپنا وقت صرف کریں کچھ اور چیزوں کو سیکھیں تو یہ ایک اضافی اور ایک اچھی چیز آپ کے لیے ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے دارلوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی اپنا چونکہ میں نے باقاعدہ کسی سکول میں نہیں پڑھا لیکن دارلوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں جو ایک سکول کا نصاب ہوتا تھا اس کو میں پرائیویٹ کوچنگ کے طور پر پڑھتا رہا اور میں نے تقریباً دسوی جماعت تک ریگولر اس کی تعلیم حاصل کی ہے پرائیویٹ طور پر اسی کے ساتھ ساتھ انگلیش سپیکنگ یا کمپیوٹر وغیرہ کی جو بنیادی کورسز ہوتے ہیں جن کی آدمی کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں خاص طور سے آج کے زمانے میں ضرورت پڑھتی ہے محسن والحمدللہ میں نے اسی دوران حاصل کی دارلوم دیو بنجے وہ ایک قدیم طرز کا ایک مدرسہ ہے اور انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی وہ ایک اصری تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر یعنی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر اصری علوم بھی وہاں پر داخل ہیں اور وہاں کا ماحول بھی دیگر اصری اداروں کی طرح ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اور جو کئی فرق مجھ کو وہاں پر محسوس ہوئے ہیں بنیادی فرق تو طریقہ تدریس کا تھا کہ دارلوم دیومن میں جو ہمارا تدریس کا طریقہ ہوتا تھا جو method of teaching ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ استاد آتے تھے ہم ان کے سامنے کتاب کی عبارت پڑھتے تھے وہ اس کو ہمیں سمجھاتے تھے اس کو explain کرتے تھے اور اس کے بعد یعنی درج جو ہوتا تھا وہ مکمل ہویا تھا اس کے بر اس کے برقلاب وہاں پر یونیورسٹی میں طریقہ تدریس حصے کافی الگ تھا وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ استاد آتے تھے ایک تو کوئی خاص متعین وہاں پر کتابیں نصاب کا حصہ نہیں دی بلکہ صرف موضوع جو ہوتے تھے موضوعات جو سبجیکٹ جو ہوتے تھے ان کی تعلیم ہوتی تھی اور استاد آتے تھے وہ ان سبجیکٹ کو پڑھا ڈسکس کرتے تھے صرف ان کی تعلیم دیتے تھے بلکہ ان کو طلبہ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے ان کی بھی رائے لیتے تھے اور ان کو بھی یعنی وہاں پر بہت سی مرتبہ بلکہ تقریباً ہر سبجیکٹ میں کا لازمی حصہ ہوتا تھا کہ ہم کو کچھ پریزنٹیشنز دینی ہوتی تھی کچھ موضوعات پر ہم کو ریسرچ پیپرز لکھنے ہوتے تھے تحقیقی مضامی لکھنے ہوتے تھے تو یہ ایک بنیادی فرق تھا آپ طلبہ مدارس کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ دوران تعلیم کن چیزوں کا خیال رکھیں اور بہتر مستقبل کے لئے کیا تیاری کریں کہ سب سے ضروری چیز جو میں سمجھتا ہوں مدارس کے طلبہ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس سب سے زیادہ ان کو اپنے اندر یہ خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان مسائل کے حل کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہر آدمی ہر لائن میں اور ہر فیلڈ میں تو ایکسپرٹ اور متخصص نہیں ہو سکتا لیکن ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک اپنی اپنی دلجسپی کے لیاس اپنی ایک فیلڈ اپنی ایک لائن متعین کریں اور پھر اس فیلڈ میں متخصص بننے کے لئے اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بننے کے لئے جن جن بھی چیزوں کی ان کو ضرورت ہو وہ سب چیزیں وہ ان کو سیکھیں اس کو حاصل کریں اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو ایک سب سے بڑی پریشانی ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ایک دیندار جو ایک مدارس سے وابستہ طبقہ اور ایک جو اصریداروں سے وابستہ لوگ ہیں ان کے درمیان گیپ بہت بڑا ہو گیا ہے تو مدارس کے طلبہ کی ان یونیورسٹی کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم چونکہ ابھی مدارس کے طلبہ سے مخاطب ہیں ان سے بارے میں بات کرنے ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس گیپ کو پور کرنے کے لئے اور دونوں طبقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لئے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں اور اس کے لئے جن جن بھی اسالیب کی جن جن بھی میڈیمز کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سب وہ اختیار ہیں مفتی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے لئے مشعل راہ ثابت ہوں گے